ناظرین تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے انسانوں کو اشترف المخلوقات بنایا اور انسانوں کی رہنمائیں کے لیے انبیاء کرام کو معبوض فرمایا انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوہ سے پہلے بھی ایسی اعلیٰ پاکیزہ اخلاق موجات و کرامات عطا فرمائے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کے انیس بیٹوں میں سے چھوٹے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی وراثت بادشاہت اور خلافت کے دیانشی بنے وراثت سے مراد یہاں مال اور دولت نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انبیاء کرام کے مال و دولت کا کسی کو وارث نہیں بنایا جاتا نیس بادشاہت اور نبوت صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے سلیمان علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بہت تعریف بیان کی ہے کہ ہم نے ان کو دین بھی دیا اور دنیا بھی دی سلیمان علیہ السلام کو جیسی دنیا ملی نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد قیامت تک کسی کو نہ ملے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواوں کو مسکر کر دیا زنات کو ان کے تابعے کر دیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے ہوا سلیمان کی تابعہ کر دی اس کی صبح کی منزل ایک ماہ کی اور شام کی منزل ایک ماہ کی ہوتی تھی ایک تفاہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی حکومت دیا ہے میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں ایک سال کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سلیمان یہ تیرا کام نہیں اچھا کہا ایک مہینہ فرمایا یہ تیرا کام نہیں کہا اچھا ایک دن تو مجھے اجازت دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کرو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانا تیار کروایا ہوا کو حکم دیا کہ تھنڈی تھنڈی ہوا چلے تاکہ کھانے خراب نہ ہوں دسرخان اتنا لمبا کہ ایک طرف سے چلتے تو ایک مہینے کے بعد جا کے ختم ہوتا جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ کھانا تیار ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کو پہلے کھلاو گے زمین والوں کو کے آسمان والوں کو تو سلیمان علیہ السلام نے جدیعواب دیا یا اللہ پہلے پانی والوں کو کہا ٹھیک ہے تو ایک مچھلی نے پانی میں سے سر نکالا کہنے لگی سلیمان علیہ السلام سنا ہے آج آپ نے دعوت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری زیافت آپ کریں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لے اور کھانا شروع کر چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑی اور دسترخان کے شروع سے کھانے لگی اس مچھلی نے اس قدر کھایا کہ سارا کھانا ایک ساتھ ختم کر گئی جب سارا کھانا ختم کر گئی تو اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام اور کھانا دیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو تو سارا کھا گئی اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بڑھا اس پر مچھلی نے جواب دیا کہ اے سلیمان علیہ السلام آپ خوب جان لیجئے کہ جس طرح آپ نے پکایا ہے میرے لئے دن میں تین مرتبہ متین ہے اور آج میرے کھانے کی کمی کا سبب آپ بنے ہیں اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے